آج اس عمارت کا قصد کارٹ بڑھ گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انصاف مکمل نہیں ہوا جب تک فارم سینٹاریس کے لوگوں کو یہ عوام کے مینڈیٹ ڈاکہ مارے ہوئے چوری شدہ مینڈیٹ کو جب تک بہار نہیں کرتی یہ عدالت جب تک عوام کی سالہ دستی کو تسلیم نہیں ہونا جو آئین کی بانہ دستی آئین بانہ داری قانون کی جو ہے پاسداری یہ یقینی بنائی جائے یہی میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا قام ہے عوام کو انشاء اللہ سہی ازادی پیل کر رہے گی اور یہی عمران خان کا عزم ہے آج عمران خان کی جیت ہوئی ہے آج پاکستان تحری کے انصاف ہم لوگوں نے میں نے بھی اپنے آپ کو پاکستان تحری کے انصاف کا دکھا ہوا تھا ہمارے سارے وانس میں ہم نے پاکستان تحری کے انصاف دکھا ہوا تھا اور ہم نے یہ پکھیر کے ایکشن کمیشن کو بھی جواب دے ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں ایکشن کمیشن مصافی ہو خوراً مصافی ہو تاکہ عوام کے ساتھ کو ظلم اور جو نائم صافی روا کی گئی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے اور جب تک انگان کو مخلصی نہیں ہوتی ہے بجرہ بی بی کو مخلصی نہیں ہوتی ہے ہمارے دیگر حصیلات کو مخلصی نہیں ہوتی ہے صحیح معنی میں آزاد نہیں آسکتی ہے اور جمہوریت تبھی پند پہ گی جمہوریت تبھی پھلے پھولے گی جب صحیح معنی میں یہ میڈیٹ کو نشور دیا جائے گا اور آوام بجید ہے آج ہم مشکور ہیں سبری امپورٹ سے بھی میں تمام میڈیا والوں میں آپ کو اس کیمرہ کی نظر سے پوری پاکستانی قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آئین پاکستان جیت چکا ہے اور وہ ہمارا قائد جو بیہینڈ دا بار ہے ایک سو سی مقدمات میں وہ ہمیشہ رول افلا کی بات کرتا ہے ہم آئین کی بلدرستی اور قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں آج پاکستان کا آئین جیتا ہے آج ریاست جیتی ہے بائیس کروڑ عوام جیتی ہے اور انشاءاللہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ کو جو لوگ فانگ فورٹی فائیس میں جیتے ہیں راج سلمان اکرم صاحب تھاتھ کھڑے ہیں آون صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو تو ایک بندہ بھی وورٹ نہیں ڈال سکتا ہمارے جو تمام عراقین انشاءاللہ سمبلی میں آ رہے ہیں عمران خان بھی آ رہا ہے اور فانگ فورٹی فائیس کی حکومت بن رہی ہے اور اس ملک میں دوبارہ انشاءاللہ بائیس کروڑ عوام کی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے میں عوام کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں